اسلام علیکم امیرون ایم این ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ہر گھر میں بننے والی ریسپی ہے بہت ہی لا جواب سے آلو گوشت کے سالن کی ریسپی ہے ایک پر ضرور میری ریسپی فالو کریئے گا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے سالن کا اور اسپیشلی اس میں جو کین گرینٹر ہیں وہ میں آپ کو آگے چلکی ویڈیو میں بتاؤں گی ایسا کون سے کین گرینٹر ہیں جس سے سالن میں بہت ہی زبادہ ذائق آنے والا ہے تو آپ اس کا ٹیکسٹری دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے تو سمپل سی ریسپی ہے آئی ہوپ آئے آپ کو پسند رائے گی تو اگر ویڈیو پسند رائے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر نیو ہے میرے چینل تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اٹس میں ہم بڑے تینکیو چلتے ہیں سیمیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے لینا ہے پیاس میں نے جو چار سمال سائز کی پیاس ہوتی ہیں نارمل جو چھوٹی مینی ہوتی وہ فور کٹ کی ہیں اگر آپ کے بس میریم سائز کی پیاس ہوں گی تو آپ دو پیاس کو اس طریقے سے فائنٹ چاپ کر کے ڈال دیں گے ابھی ہم تیل کا استعمال نہیں کریں گے تمام چیز جیسے سونٹ کے چھوڑا دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں میٹ آپ چاہے بیف لینے یا مٹن لینے جو بھی یہ ہاف کیجی سے تھوڑا سے زیادہ ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اترک لیسن کا پیسٹ اور کچھ سپائسز ایٹ کریں گے جیسے کہ ہم ایٹ کریں گے سب سے پہلے لائر مرز پاوٹر ون ٹیبل سپون آپ اپنی ٹیسٹ کے اقارڈنگلی جیسے بھی اپنے خر والے میں اسی پسند کرتے ہیں اس طرح ڈالیے گا اس کے بعد ہم دو چمچ اس میں ڈالیں گے دنیا پاوٹر اور ہاف ٹیبل سپون او اس میں ڈالیں گے ہلدی پاوٹر تو یہ تین مسائلیں ہم نے ایٹ کر دیا اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے حضبی ضرور جس طرح پسند کرتے ہیں اس طرح نہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون از انف اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں ٹیماتر پیوری یعنی کہ ٹیماتر کا پیسٹ بنا لینا ہے جو دو نارمل سائز کی ٹیماتر ہیں اس کو ہم نے اس طرح پیسٹ بنا لیا اس کو ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو گلاس اور تھوڑا سے زیادہ پانی دو گلاس سے تو یہ ایک گلاس میں نے اس میں ڈال دیا اس کے بعد یہ دوسرا گلاس اس میں ایٹ کر دیا اور ون فوٹ گلاس بھی اس کا لیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سٹوف یعنی کہ چولے پر رکھ دینا ہے فلیم آن کر دینا ہے اور اس کو کور کریں گے پہلے ایک تفہہ مکس کر لیں اچھے سے تاکہ تمام چیزیں اپس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد اس کو کور کر کے ایک بوائل آنے تک ہم نے میڈیم رکھنی ہے فلیم یعنی کہ لو پہ نہیں پکانا ہے ابھی ہم نے میڈیم فلیم رکھنی ہے تاکہ ایک بوائل آ جائے اس کے اندر تو بس اس کو کر دیتے ہیں اب ہم کور اور ایک بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے ہمیں تو یہ دیکھیں سالن میں ہمارے بوائل آ چکا ہے اب اس سٹیج پہ ایک دفعہ اور میں اس کو مکس کروں گی اس کو رکھ دوں گی کیونکہ گوش بہت اچھا گل جاتا ہے تو بہت مزی کے لگتا ہے سالن تو اس کو اب ہم نے کھولنا نہیں ہے جب تک یہ بلکل اچھے سے ٹینڈر نہ ہو جائے گوش تو یہ دیکھیں وان این اہ آف آر کے بعد پانی بھی ہمارا ریڈیوز ہو چکا ہے اور گوش بہت اچھے سے گل چکا ہے اس کو ایک اچھا سا مکس کریں گے ہم اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وائل یا پھر آپ گھی اگر یوز کرتے ہیں تو گھی ڈال دیں اور ایک کپ وائل اس میں اٹ کر رہی ہوں ویسے میں ایک پلی سناب کی جسے بیسکلی ہم ڈیلی بیس پہ کھانا بناتے ہیں انسی سناب کے بنا رہے ہوتے ہیں تو ہر گھر کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وائل کا استعمال ڈیلی بیس کھانے میں کم ہی کرنا چاہیے اور اپنی ہیلتھ کو اپنی فیملی کی ہیلتھ کو کھانا پناہیں اور امی میری بہت اس بات کا خیال رکھتی ہے تو بس میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کپ تیل اس میں لالا ہے اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے تین سے چار منٹ تک اچھے سے بھوننا جتنی اچھا ہم اس کو بھونیں گے اتنا اچھا اس کا ٹیکسچر بنے گا تو اچھے سے تین سے چار منٹ تک ہم اس کو بھون لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کلر دیکھ سکتے ہیں آئل بھی اوپر اترنا شروع ہو گیا بہت اچھا سا کلر آ رہا ہے اس میں اب اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے آلو کو میں نے کٹ کر کے رکھ دیا تھا ایک آلو کی دو پس میں نے کیا ہے آپ جس طرح سے ڈالتے ہیں اس طرح سے آلو کو کٹ کر کے اس میں اٹ کر دیں گے آلو کو اٹ کرنے کے بعد بھی ہم نے تین سے چار منٹ مزید نہ اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اچھے سے بھوننا ہے تو یہ میں نے تین سے چار منٹ اچھے سے اس کو آلو ڈالنے کے بعد بھون لیا دیکن تیل بھی اوپر اتر آیا ہے اب اس وقت ہم نے شوربہ لگانا ہے تو جتنا بھی شوربہ آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے ہی پانی ڈالیے گا میں نے ایک کلاس پانی ڈالیا اور اس کو پرفیکٹ میجیرمنٹ یعنی کہ نہ ہی آپ کا سالن بہت ہی پتلا ہوگا نہ ہی بہت ہی زیادہ کارڑ ہوگا بہت زبردست اس کی کنسسٹنسی ہوگی تو ایک کلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا اور اب اس کو ہم کیا کریں گی دم والی جو آنکھ جھو تھی اسے تھوڑے سے زیادہ مطلب لو فلیم رکھ کے ہی اس کو ہم نے آدھے گھنٹے تک اور پکنے دینا ہے تو آدھے گھنٹے بعد دیکھیں تیل بھی ہمارا بھلکل اچھے سے اوپر اتر کر آ گیا ہے اور ہمارے جو آلو ہیں لو فلیم بھی یہ آپ رکھیں تک کہ آپ کے آلو اچھے سے گھل جائیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بہت زیادہ پتلا ہو گیا سالان آپ نے پانی زیادہ ڈال دیا تو پھر اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑے سے آنچ کو تیز کر دیجئے اور پکا لیجئے اب ہم نے کیا کہ یہاں پہ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی بیلے سپون گرم مسائلہ پاورٹر اس کا ایک بہت زبردست جیسٹ آتا ہے سالان میں تو یہ بلکل اس کیپ نہیں کرنا ہے لازمیں ڈال دیجئے اسی لئے میں نے سٹارٹ میں نہیں ڈالا تھا جب آپ کو سالان بلکل ریڈی ہو جائے گا اس وقت آپ نے ڈالنا ہے اور اچھا سا مکس اس کو دے دینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فریش کارینڈرل لیپز یعنی کے ہر دھنیا کے پتے اور کی انگیرینڈ ہمارا ہے ہری مرچے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا ہری مرچے نہ میں اس میں کٹ کر رہی ہوں بلکل ایسی ثابت ڈال دیں اور تھوڑی ترک لیے اس کو آپ دم دے دیں گے بہت ہی لذیذ ذائق آئے گا اور اس کے بعد میں نے اس میں کچھ درک کٹ کر کے ڈال دی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریے گئے ریسیپی آپ کو لگے گا کہ کچھ ڈیفرنٹی ٹیسٹ چاہ رہا ہے اس میں نارمل جواب بناتے ہیں اس سے تو یہ ہم نے دم دے دیا پانچ منٹ اب یہ ہمارا زبردس ٹیکسٹر ریڈی ہے ایک بار ضرور اپنی میری ریسیپی سے اس کو ٹرائی کرنا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دینی ہے تو یہ میں آپ کو سرف کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کو شور بھی کی جو کس طریقے کی کنسسٹنسی ہے وہ بھی اس کا ایڈیا ہو جائے کہ بلکل پرفیکٹ ہے نہ ہی بہت کھاڑا نہ ہی بہت پتلا تو یہ زبردسی ریسپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں it's my humble request اور ساتھ میں موجود دیریکنگ کو پریس کر دیں تاکہ میری لیڈیو سے آپ اپڈوڈ ریٹ رہیں اور انجائے کریں میری ڈیلی ریسپی thank you so much for watching ٹا ٹا بابا حافظ